عبادت میں اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے اور قربانی کا وہ معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان کیا قرآن مجید کے آیت مبارکہ ہے ارشاد فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ان کا گوشت اور ان کا خون یہ نہیں پہنچتا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لیکن تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے تقوی یہاں پر اخلاص کے معنی میں تو قربانیوں کے اندر چھوٹی قربانی ہے بڑی قربانی ہے ایک ہیں یا دس ہیں زیادہ قربانیوں کا ثواب طبی زیادہ ہے کہ جب اخلاص ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے ایک آدمی نے دس جانور قربان کیا ریاکاری کے لیے اور دس کے دس اونٹ ہیں یا وہی کے پانچ پانچ لاکھ والے بیل اس نے قربان کر دیئے ہے ریاکاری کے ساتھ تو یہ پانچ پانچ لاکھ کے دس بیل ان کا ثواب نہیں ملے گا اگر ریاکاری کے لیے اور ایک آدمی نے وہی ایک چھوٹا مٹا ننہ منہ سا ایک سال کا بکرا لیا بچارہ جانا بس قربانی کے قابل ہی تھا لیکن اس کی گنجائش یہ تھی کیا اخلاص کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کے بالوں کے برابر اس کو لیکیاں ملے گی اس کا پہلا قطرہ گرنے پر بخش ہو جائے گی اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا سارے ریوارڈ جو ہیں وہ اس کے حصے میں آ جائیں گے دوسری طرف کہ جس نے پندرہ دن پہلے کا خریدہ ہوا اور ایک تماشا لگایا ہوا اور ہر ایک کو جناب سینہ پھولا کے وہ بتاتا ہے دکھاتا ہے اور دل کے اندر مقصد یہ ہے کہ لوگ بلے واہ کیا بات ہے جناب یہ چٹھا صاحب تو یہ بھٹا صاحب تو یہ جڑ صاحب تو یہ بیٹ صاحب تو یہ شیخ صاحب تو شاہ صاحب کیا قربانی یہ کرتے ہیں ماشاء اللہ ہر سال تو لوگوں کی یہ واوا سننے کے لیے جس نے دس بارہ جانوروں کی لائن لگائی ہوئی ہے اس کا نہ تو پہلا قطرہ گرنے کے اوپر اس کی بخشیش ہونی ہے نہ پہلا قطرہ گرنے پر اس نے قبول ہونے اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکی عامل نہیں کیوں اس لیے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتا ہے عمل ہی باطل ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جو صدقہ کرنے کا عمل ہے ہر عمل کے بارے میں یہی ہے لیکن صدقے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے فرمایا اپنے صدقے خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا صدقہ باطل کر لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے تو جو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کو تو کوئی ثواب نہیں یہاں پر ایک چھوٹی سے رحمہ اور فرما دے کہ ریاکاری اس میں تھی یا نہیں تھی اس کا حکم مطلب کہاں سے فلو کرے گا دیکھیں یہ تو بندے کے اپنی ذات کے تبارس یعنی ہم تو کسی پہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دس جانور باندھ کے اگر ٹینٹ لگایا اور لوگ دیکھنے آتے اور اس نے لوگوں کے لیے پانی وانی رکھا تو یہ ریاکار ہے ہمارا اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے ہمارے لئے بد گمانی کی اجازت نہیں ہمارے لئے یہ قرآن کا حکم اپنی جگہ موجود ہے کہ بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور یہ گمان گناہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ جو اپنے جانور کو گلی میں لے کے پھر رہا پکا ریاکار رہی ہے یہ جو اس نے خیمہ ٹینٹ لگا کے کھڑا کیا ہمارے لئے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے نجائز ہے لیکن اس کا کیا خیال ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے اور اس کی کیا لیت ہے وہ تو اپنے دل کے بارے میں سوچے گا